اجڑی کا گوشت کھانے کے بارے میں پوچھا گیا ہے حلال ہے یا حرام تو اس سلسلہ میں ہمارا موقع یہ ہے کہ وہ مکروح تحرینی ہے اس واسطے اس سے بچنا ضروری ہے ہمارا ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اجڑی کھانا کیسا ہے دیکھیں اجڑی کے حوالے سے فقہائے کرام کے اندر اختلاف ہے اور آسن یہی ہے اور اسح یہی ہے کہ اجڑی کو مکروح قرار دیا ہے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَىٰ وَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد یہ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ اجڑی کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے دیکھئے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ مالک کے پاس ہے اللہ نے انسانوں کے لئے جو جانور حلال قرار دیئے ہیں ان کی ہر چیز حلال ہے سوائے اس چیز کے جسے اللہ مالک نے حرام کہہ دیا تو حلال جانور کو جب زباہ کیا جاتا ہے اس کی رگوں سے جو تیزی سے خون نکلتا ہے خون بہتا ہے اسے مولا و مالک نے حرام قرار دیا ہے اس کے علاوہ کسی چیز کو حرام نہیں کہا لیکن کسی چیز کو حرام نہ کہنے کا معنی یہ نہیں کہ اب ہر چیز کو کھائیں اگر کوئی چیز کسی کی طبیعت کو اچھی نہیں لگتی تو وہ نہ کھائے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کے دسترخان پر بعض حلال جانوروں کا گوشت رکھا گیا تو آپ نے ناپسند فرمایا لیکن اسی دسترخان پر بعض صحابہ نے اسے کھایا آپ کے ناپسند فرمانے سے وہ حرام نہیں ہوا اگر حرام ہوتا تو صحابہ نہ کھاتے اسی طرح اوجڑی کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں صرف حلال جانور کا جو بہتہ ہوا خون ہے اس کو حرام کہا گیا ہے باقی چیزیں حلال ہے اب کسی کا دل نہیں چاہتا ہے اوجڑی نہ کھانے کو نہ کھائے لیکن اسے حرام نہ کہے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبا شدہ بکری کے ساتھ حصوں کو مکروح خیال کرتے تھے یہ روایت صحیح نہیں ہے شیخ علبانی رحمہ علیہ وسلم سے ضعیف قرار دیا ہے مہم بیخی رحمہ علیہ نے اس پر تفصیلی افتدو کی اور یہ تمام روایات جو اس نوعیت کی ہیں یا سخت ضعیف ہیں یا بعض موضوع روایات ہیں تو ان کی بنیاد پر یہ کہنا درست نہیں ہے کسی کی طبیعت کو بھرا نہیں لگتا تو وہ نہ کھائے لیکن اس پہ حرام ہونے کا فتوہ نہ لگائے اللہ حرام